اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف اصل ایشو کیا ہے جو لانگ مارچ کا وقت جتنا جتنا قریب آ رہا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے لے کے پی ڈی ایم تیرہ گیدر گیدروں کی جماعت اور خصوصاً آل شریف اور آل زرداری ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اب ان کی دو خواہش آتے ہیں ایک خواہش یہ ہے کہ عمران خان نہ اہل ہو جائے دوسری خواہش یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو جائے اب نہ اہل کے حوالے سے عمران خان کے حلیت کے حوالے سے میں ایک بڑی دلچسپ بات رکھوں گا پی ڈی ایم والے جتنا مرضی عمران خان کی اہلیت کے اوپر انگلیاں کھڑی کر دیں مفرور نواز شریف مجبور شباز شریف بیگم صفدر آصف زرداری بلا وجہ زرداری جتنے مرضی سوالات اٹھائیں عمران خان کی اہلیت میں ایک بات ان کو ماننی پڑتی ہے کہ دنیا کے جو پچاس باعثر شخصیت ہیں اس میں عمران خان صاحب کا نام شامل ہے دوسری طرف نواز شریف کو جتنا مرضی یہ ہیرو بنانے کی کوشش کریں نیرسل منڈیلا بنانے کی کوشش کریں چی گویرہ بنانے کی کوشش کریں امام خمینی بنانے کی کوشش کریں اللہ کا غوث کتب کلندر اور ولیب ثابت کرنے کی کوشش کریں لیکن پی ڈی ایم والوں کو بھی اور نور لیگ والوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو دنیا کی ٹاپ کلاس کی دو سو چوروں کی جا ہے وہ فہرست ہے اس میں دوسرے نمبر پر نواز شریف صاحب ہے یہ ماننا پڑے گا انہیں اب ان حالات کے اندر ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے